بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سندھ میں رہنے والے ہیں ہمارے ہاں اکثر ہندو بھی ہیں حج سے واپس آتے ہیں وہ بھی ملنے آتے ہیں ان کو کھجور یا زمزم دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا مدینہ کے کافر کھجور نہیں کہتے تھے کوئی بات ہے اور آپ اذنیت سے دیں گے یا اللہ اس کی برکت سے اس کو مسلمان کر دے احرام پہ خوشبو لگائیں گے تو دم پڑ جائے گی احرام باننے سے پہلے اپنے بدن پہ خوشبو لگانا سنت ہے احرام پہ لگانا منع ہے وہ تو دم ہے اس کے کوئی عرض شدے نہیں بارال آپ کا ڈین سی ہو گیا ماباری کی بھی آج سات دن ہوتی ہے چوتھے دن حیزانہ بند ہو گئے آٹھویں دن دوائی استعمال کی اور نامے دن غسل کر کے عمرہ کیا بلکل آپ کا عمرہ ہو گیا کوئی دمشم نہیں تو واپ کے بلکل آپ توافی کریں نماز بھی پڑھیں سب کچھ کریں ایک شخص احرام کے دوران اپنی بیوی سے ملا ہے اس کے لئے روز نہیں دم ہے اس پر توبہ بھی کرے دم بھی کرے اور عمرہ بھی دوبارہ کرے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حضور نے منع کیا تھا کہ گھوڑی کو نظیبے کیا جائے تاکہ جنگ کے اندر نقصان ہوگا لیکن اب بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں حلال تو ہے نا وہ تو ایک وقتی ضرورت پر بنا کیا گیا تھا عزیزیہ میں آنے ہیں وہاں مسجد میں نماز پڑھیں بلکل پڑھیں گھروں میں نہ پڑھیں مسجد بین جائیں کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ملیں اور نتفہ جو ہے وہ باہر ضائع کر دیں تاکہ حمل نہ ٹھہرے اگر اس پہ عورت بھی راضی ہو اور کوئی مجبوری بھی ہو تو جائد ہے ورنہ جائد نہیں